ہیلو گائز اگر آپ ایک گروتی ہیں تو آپ بھی ضرور یہ چاہتی ہوں گی کہ آنے والا بیبی کیا ہے ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں آنے والا بیبی بیبی بوئی ہوگا یا پھر گرل ہوگی تو دوستو آپ اگر پیگنٹ ہیں تو آپ ضرور انمال لگاتی ہوں گی کہ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا جو ویڈیو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہونی والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آج ہم جاننے والے ہیں کہ گروہ وسطہ کے دوران بیبی سیمٹمز کون کون سے ہوتے ہیں بیبی بوئی سیمٹمز اور دورنگ پیگننسی کون کون سے ہوتے ہیں جس سے کہ ہم تھوڑا انمال لگا سکیں اور اپنی اس وقتہ کو بھی کم کر سکیں تو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت ہی ہیل فل اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور ساسکرائب کرنے ساتھی بیل آئیکن کو دوانا بلکل بھی مت بھولے گا جس سے کہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے گائز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میں یہاں پر چھوٹا سا ڈسکلیمر ضرور دینا چاہوں گی دوستو آپ ان لکشنوں سے جو بھی میں ان لکشنوں کی بارے میں چرچہ کروں گی تو آپ انمان تو لگا سکتی ہیں لیکن دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی غلط قدم بلکل نہیں اٹھائے کیونکہ ہمارا چینل جنڈر سیلیکشن کو بڑھاوہ بلکل بھی نہیں دیتا ہے ہمارے لیے بیٹا ہو یا پھر لڑکی ہو دونوں ہی ایک سمان ہے تو آپ بھی کبھی بھی بھی بھید بھاؤ نہ کریں اور اس ویڈیو کو غلط طریقے سے بلکل بھی نہ دیکھیں تو چلیے گائز اب جان لیتے ہیں کہ بی بی بوئی سیمٹمز دورنگ پریگنسی کون کون سے ہوتے ہیں چلیے گائز اب جان لیتے ہیں پہلی لکشر کی واری میں دوستو اگر آپ پریگننٹ ہیں اور پریگنسی کے ٹائم پر اگر آپ کی بوڈی پر بال بہت زیادہ آ رہے ہیں دوستو اگر آپ کے باجو میں بہت زیادہ بال آ رہے ہیں انچاہے بال بہت زیادہ آنے لگتے ہیں اگر گروہ وسطہ کے دوران ہلکی سی دھاڑی موچ بھی اگر آپ کی آ گئی ہے گروہ وسطہ کے دوران تو دوستو ایسے میں چانس مانے جاتے ہیں لڑکا ہونے کے ٹائم پر ایسا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو مانا جاتا ہے کہ لڑکا ہونے کے ٹائم پر ہمیں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ہماری ہلکی تھوڑی سی دھاڑی موچ بھی دکھنی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بی بی بوئی سیمٹمز مانے جاتے ہیں تو چلیے گائز اب جان لیتے ہیں دوسری لکشر کے بارے میں دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ جن گروہ وسطیوں کے پیٹ کی پوزیشن نیچے کی طرف ہے تو ایسے میں لڑکا ہونے کے چانس مانے جاتے ہیں دوستو مانا جاتا ہے کہ جن گروہ وسطیوں کی پیٹ کی پوزیشن نیچے کی طرف زیادہ جھکی ہوئی زیادہ فولہ ہوا آپ کا پیٹ دکھائی دے تو ایسے میں بی بی بوئی ہونے کے سیمٹمز مانے جاتے ہیں بہی اگر آپ کو بچے کی جو فیلنگ ہے اگر آپ بچے کی جو حلچل محسوس کرتی ہیں وہ نیچے کی طرف زیادہ فیلڈ آپ کو ہوتی ہے تو دوستو ایسے میں بھی چانس مانے جاتے ہیں کہ یہ بیبی بوئی ہونے کے ہوتے ہیں بہنی آپ چان لیتے ہیں نیکسٹ لکشر کے بارے میں دوستو گربہ وستہ کے دوران اگر آپ کے پیر بہت زیادہ تھنڈے رہتے ہیں پوری پرگنسی میں اگر آپ کے پیر بہت زیادہ تھنڈے رہتے ہیں تو دوستو یہ بھی لڑکا ہونے کے لکشر مانے جاتے ہیں دوستو مانا جاتا ہے کہ لڑکا ہونے کے ٹائم پر ہمارے پیر بہت زیادہ تھنڈے ہونے لگتے ہیں اب چلیے جان لیتے ہیں نیکسٹ لکشر کے بارے میں دوستو گربہ وستہ کے دوران جب ہماری پرگنسی کنفرم ہوتی ہے تو ہمیں موڑ میں بہت زیادہ چنجس ہوتا ہے اگر آپ کو موڑ میں بہت زیادہ بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے آپ بہت چچڑی ہو گئی ہیں جرہ جرہ سی بات پر آپ گصہ ہو جاتی ہیں اور آپ کو کہیں کچھ کھانے کا من کرتا ہے اور آپ کے ساتھ اگر ایسی پروبلم ہو رہی ہے کہ جو چیز آپ کو پہلے بہت زیادہ پسند تھی اس سے آپ کو نفرت ہونے لگی ہے اور جو چیز بلکل بھی پرگنسی سے پہلے بلکل بھی پسند نہیں تھی اس چیز سے آپ کو بہت زیادہ لگا ہو گیا ہے وہ کھانے میں بھی آپ کو اچھی لگنے لگی ہے تو دوستو ایسی ستھی میں مانا جاتا ہے کہ یہ بیبی بوئی ہونے کے لکشڑ ہوتی ہیں بیبی بوئی ہونے کے ٹائم پر یہ چیز ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو چلیے گائز اب جان لیتی ہیں نیکسٹ لکشڑ کے بارے میں دوستو اگر آپ پرگنینٹ ہیں اور پرگنینسی کے ٹائم پر اگر آپ اپنے سپنے میں قدو کو دیکھتی ہیں تو بھی یہ بہت ہی سبسنکیت مانا جاتا ہے اگر آپ اپنے سپنے میں گھر بوستہ کے دوران قدو کو دیکھتی ہیں یا پھر ناریل کو دیکھتی ہیں یا پھر پپیتے کو دیکھتی ہیں تو یہ بہت ہی سبسنکیت مانا جاتا ہے دوستو مانا جاتا ہے کہ اگر گھر باتیستریاں یہ سب اپنی پرگنینسی کے ٹائم پر سپنے میں دیکھ لیں تو اس سے سبسنکیت کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں پروسنگتی سے ہم جھوڑتے ہیں اس لئے لڑکا ہونے کے چانس زیادہ ہوتی ہیں تو چلیے گائز اب جان لیتے ہیں نیکسٹ لکشر کے بارے میں دوستو اگر آپ پرگنینٹ ہیں اور پرگنینسی کے ٹائم پر جیسے کہ آپ آٹے میں آپ کو سمیل آتی ہے جب آپ روٹیاں بنانے کے لئے آٹے کو تیار کرتی ہیں تو اگر آپ کو آٹے میں سمیل آ جائے تو دوستو ایسے میں بھی چانس مانے جاتے ہیں کہ یہ بی بی بوئی ہونے کے سمٹم ہوتی ہیں خاص کر کے یہ لکشر سرواتی مہینوں میں ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے بہی بات کر لیتی ہیں نیکسٹ لکشر کے بارے میں دوستو اگر آپ گھر ودی ہیں اور گھر وابستہ کے دوران آپ کو جیسے کہ مٹی کھانا بے حدی اچھا لگتا ہے یا پھر جو دیپک ہوتا ہے جو ہم دیوالی میں یوز کرتے ہیں کافی محلاؤں کا انوہب ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو مٹی کھانا یا پھر دیپک کھانا بہت زیادہ پسند ہے جو کہ ہم دیوالی میں یوز کرتے ہیں دیپک کو جلاتے ہیں وہ چیز اگر آپ کو کھانی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے گھر وابستہ کے دوران تو دوستو مانا جاتا ہے کہ یہ بی بی بوئی ہونے کے لکشر ہوتی ہیں بی بی بوئی ہونے کے ٹائم پر ہمیں عجیب عجیب چیزیں کھانے کا بہت زیادہ من کرتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ لکشر کافی محلاؤں کا انوفتہ وہ میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیا تاکہ آپ اپنی اس سکتہ کو کم کر سکیں اور تھوڑا سا انمان لگا سکیں لیکن گائز میں یہاں پر آپ کو کلیر کر دینا چاہوں گی آپ انمان لگا سکتی ہیں لیکن کبھی بھی ہنڈر پرشنٹ آپ شور مت ہوئیے گا کیوں شور نہیں ہوئیے گا ریزن آپ ضرور جان لیجئے گا کیونکہ ان لکشروں کا کوئی بھی سائنٹیفکلی پروف نہیں ہوتا ہے بکیان کی مانن تو لڑکا لڑکی سے کنیکشن نہیں ہوتا ہے اس لیے ہمیں کبھی بھی ہنڈر پرشنٹ شور نہیں ہونا چاہیے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کوئی بھی غلط قدم بلکل بھی نہ اٹھائیں تو آشک کرتے ہیں آپ روک سمجھ گئے ہوں گے دوستو اگر یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر لینا چلیے دوستو آج کی ویڈیو یہیں سماپ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں